ایسا نہیں ہو رہا اشفاق حسن خان صاحب ہمارے ساتھ ٹیلپون نائم پہ میں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا گورت دھندہ ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی آئی ایم ایف سے پیسے آ رہے ہیں آسمان سے بارشی رو ہو جائے گی پیسوں کی ایسا نہیں ہوا بلکہ اور نئی مسئیبت جو ہے وہ ہم اپنے سر پہ لے کر آ رہے ہیں اور وہ کیا مسئیبت ہے اشفاق صاحب السلام علیکم علیکم السلام اشفاق صاحب پہلے تو مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ کیا میں درست کہہ رہا ہوں کہ ایک پیشلی حکومت جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی وہ دو ہزار انیس میں گئی آئی ایم ایف کے پاس اور وہ جو ان کے ساتھ مہایدہ سائن ہوا وہ ہوا ستمبر دو ہزار بائیس تک کا اس سال تک کا ایسا یہ اچھا وہ جو مہایدہ تھا وہ ختم ہو گیا فروری میں جب عمران خان صاحب نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو سبسیڈی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ برقرار رکھیں گے اور بلکہ انہوں نے نہیں ختم نہیں ہوا تھا وہ ان کے ساتھ سیونتھ ریویو جو ہے ساتھے ریویو کی باتشیت چل رہی تھی ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ جی یہ جو آپ نے سبسیڈی دی ہے یہ انفنڈڈ سبسیڈی ہے یعنی کہ جب پیٹرول کی قیمت آپ نے جون تک فکس کر دیا تھا بجلی کی قیمت آپ نے فکس کر دی تھی آئی ایم ایف نے کہا کہ یہ انفنڈڈ سبسیڈی ہے جس کو آپ ختم کریں اچھا صاحب پروگرم محتل ہو گیا نہیں نہیں سنے تو صحیح نہیں انہوں نے کہا کہ آپ ختم کر دیں تو انہوں نے پاکستانی سائیڈ نے اس وقت کہا کہ جی یہ تو نہیں ختم ہوگا ہم نے اناؤنس کیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے تھے وہ سسپنڈ ہو گئے انہوں نے کہا کہ اب نئی حکومت آئے گی اس کے ساتھ ہم بات کریں گے اس کے بعد وہ چلے گئے اب پھر بھی یہ بستہ اسماعیل صاحب اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے ہیں جب تو وہاں پہ جا کے انہوں یہی چیزیں بات ہوئی ہیں جو ان وجوات پہ بات ہوئی ہے کہ جس کے بحث سے پروگرام سسپنڈ ہوا تھا حکومت پاکستان نے ان کو یہ اشورنس دے دی ہے کہ ہم یہ انفنڈڈ سبسیڈیز کو ختم کر دیں گے یہ یہاں تک کہ یہ بات ہوئی ہے اب اشفاق صاحب میں دو تین سوال آپ سے سادہ سے پوچھو عام آدمی کے مجھے تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا یہی بات بات کی کہ یہ مطل ہو گیا تھا نا پروگرام مطل اب بحال ہو گیا دوبارہ اب بحال ابھی ہونے جا رہا ہے بلکل ہو گیا ایک طریقے سے کیونکہ اب ان کی ٹیم جو ہے مئی کے مہینے میں غالباً عید کے بعد ان کی ٹیم آئے گی مئی میں اور پھر جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا وہیں سے شروع ہوگا ان فنڈڈ جو سبسیدی سو کالڈ ہے اس کو آہستہ آہستہ وڈراؤ کر لے گی یعنی کہ بلکل کی کیمہ بڑھ جائے گی پیٹرول کی کیمہ بڑھ جائے گی حرف عام میں پھر یہ جو ہے جب یہ واپس جائیں گے ریویو کرنے کے بعد اور پھر یہ آٹھویں پروگرام کے لیے وہ ٹارگٹ دے کے جائیں گے آٹھویں ریویو کے لیے ٹارگٹ دے کے جائیں گے جو بجٹ میں شامل ہوگا تو جب یہ واپس جائیں گے واپس جا کے انہوں نے کہیں گے کہ جہاں جو ساتھویں پروگرام جہاں ہم نے شروع کیا تھا اب ہم اس کو مکمل کر کے آگئے ہیں حکومت پاکستان نے یہ سبسیڈیز ختم کر دی ہے پیٹرول کی قیمت بھی بڑھائی ہے بجڈی کی قیمت بھی بڑھائی ہے لہذا اب ان کو بلین ڈالر دے دیا جائے تو وہ بورڈ میں لے کے جائیں گے اب بورڈ کی میٹنگ جھول میں ہوتی ہے جلائے میں ہوتی ہے وہاں سے یہ ٹرک کی بٹی اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ وہاں سے ان کی ایک ٹیم آئے گی مئی میں مئی میں آنے کے بعد وہ یہاں بیٹھ کے بجٹ کو دیکھیں گے کہ اس دوران جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت ہو جائے گی دو سار روپے سے زیادہ تقریباً اسی رنج میں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اس رنج میں ہوگا بلکل ہوگا چاہے وہ یک مشت میں ہو جائے ون گو میں ہو جائے یا دو تین ہر فورٹ نائٹلی پہ ہوتا ہے نہیں لیکن بجٹ آپ کو بتانا پڑے گا نا ان کو کلیریٹی کے ساتھ ہاں ہاں تو یہ سی لیے تو وہ آ رہا ہے تو آپ کو قیمتیں پہلے پڑھانی پڑھیں گی بجلی پہلے آپ کو پڑھانی پڑھیں گی امنسٹی سکیمز آپ کو جو یہ ٹیکسٹائل میلز اور یہ سار آپ کو پہلے کرنا پڑے گا سنیں سنیں ان کے جو پریس ریلیز میں صرف ان فنڈڈ سبسیڈیز کا ذکر ہے اور کسی چیز کا ذکر ہے پرائر ایکشنز کیا ہوتے ہیں پرائر ایکشنز یہی ہیں نا کہ وہ پہلے آپ کریں گے تو پھر پیسہ دیں گے نا وہ آپ کو دیکھیں نا وہ انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ جی یہ پروگرام کے لیے ہم دوبارہ اپنی ٹیم کو اس وقت بھیجیں گے جب یہ ان فنڈڈ سبسیڈیز آپ ختم کریں تو میں وہی تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا تو اب یہ واپس آنے کے بعد اب جو پدرہ جو بھی فیفٹین تھ ڈے جب آئے گا تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ پیٹروف کے قیمت بڑھے گی کچھ بھیجی کے قیمت بھی بڑھے گی تو میں یہی میں کہہ رہا ہوں اشواق صاحب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پیسہ اس کے بعد مل بجٹ کے بعد آپ کو پیسہ سب سارا کچھ پیسہ جولائی میں بھی ہو سکتا ہے اگست میں بھی ہو سکتا ہے جب یہ آئے بیف کمیشن واپس جائے گا رپورٹ دے گا پھر بورڈ میں میں اس کے لیے پندرہ دن کا آر ٹائم ہوتا ہے تین ہفتے آر ٹائم ملتے ہیں پھر وہ بورڈ میں جائے گا ابھی تو بہت دور ہے نا اچھا یعنی اس کا وہی میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ ہم خوش خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ مل گیا ہمیں کچھ نہیں ملا ابھی ہمیں پیسہ نہیں ملا نا سیدھی سی بات ہے جی جی بلکل نہیں ملا اور یہ ملے گا اگر ایویٹھنگ گوز ویل تو یہ پھر آپ سمجھ لیں کہ جولائی وغیرہ میں مل سکتا ہے اچھا اور اس سے پہلے ہم ساری شرائط پوری کر دیں گے بجلے کی قیمت بڑ جائے گی بلکل بہت کچھ پیٹرول کی قیمت دو سو سے اوپر پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہوگی پھر آپ نے جو بجٹ جو ٹارگٹ جو فکس کریں گے ان کے ساتھ اگری کریں گے وہ بجٹ جب پیش کریں گے فینانس منسٹر تو اس میں وہ تمام چیزیں وہاں موجود ہوں گی کہ کتنا ریونیو کا ٹارگٹ ہے یہ پہلے تیہاں ہو جائے گا مئی میں جب آئیں گے تو اگلی بجٹ کے لیے ریونیو ٹارگٹ بھی فکس ہوگا تو وہ بھی دیکھیں گے کہ آپ نے وہ ٹارگٹ فکس کیا ٹارگٹ آپ نے وہی دیا ہے بجٹ میں یا نہیں دیا ہے ہم خوشی ہیں کیوں بنا رہے ہیں اس وقت ایسے یہ بتائیں ہم کیا خوش کیوں ہو رہے ہیں اس وقتی کس بہتا خوش ہو رہے ہیں بات یہ کہ یہ سیاست سیاسی چیزیں ہوتی ہیں پہلے میں دیکھ رہا تھا بہت سارے اس میں جو آج کے بران ہے جب وہ اپوزیشن میں تھے تو بہت کرڈی سائز کیا تھا بہت ہمارے اس لیڈروں نے بہت زیادہ کرڈی سائز کیا تھا تو اب کیا کریں اب تو وہ جو بھی آئی ایم ایف کا اس وقت تھا پروگرام پلس کر کے رہے ہیں پروگرام پلس میں آگئے ہیں مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نہیں بڑھائیں گے بجلی کی قیمت اور پیٹرول کی قیمت ہم جون تک نہیں بڑھائیں گے ہم نے کہا کہ ہم بڑھائیں گے اب ہم نے کہا کہ ہم بڑھائیں گے انہوں نے کہا جی پروگرام سسپنٹ ہے اس نے کہا کہ بلکل سسپیٹیڈیڈ کوئی بات نہیں ہے جائیں آپ ہم نے کہا کہ نہیں جی آپ آئیں اور ہم بجلی کی قیمت بڑھاتے ہیں ہم پیٹرول کی قیمت یہ ساری شرائط جب پوری کر لیں گے سب کچھ ہو جائے گا تو پھر وہ جا کے جولائی اداز میں دیکھیں گے اور سب مطمئن ہوگے تو پھر ایک ارب ڈالر دیں گے ایسے ہی ہے جی 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 بلکل ایسے ہی ہے اور حکومت پاکستان نے اس کہا ہے کہ جی اس پروگرام کو جو بائیس سپٹمبر دو ہزار بائیس کو ختم ہو رہا ہے اس کو آپ جون دو ہزار تئیس تک لے کے جائیں اور اس میں دو دو بلین اور ڈالر دیدے ہیں ہمیں اور اور شرائط نہیں نہیں ڈالر کی بات نہیں وہ ریئے اس میں ان کے پریس ریلیز میں کہیں پہ ڈالر کی بات نہیں ہے صرف یہ ہے کہ جو پاکستانی اتھارٹیز ہیں انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ اس پروگرام کو جون تئیس تک آپ ایکسٹینڈ کر دیں بس اب اس پہ بات چیت ہو گئی یہاں پر ابھی فنڈنگ کی کوئی آٹھ بلین ڈالر میں دیکھ رہا ہوں یہ آئی ایم ایس کے پریس ریلیز بھی آٹھ بلین ڈالر کا ذکر کہی پر نہیں ہے عشق صاحب بہت شکریہ تینکیو ایرمس سر تینکیو یعنی کہ مزید تاخیر اور اس کے لیے بھی ڈالر سب جیسے پہلے مزید کرزے لیے گئے تھے سعودی عرب وہ چاند سے تائیس سروری اسی سال تائیس سروری کو چالیس ہزار ٹن فیول لے کے کولمبو ائرپورٹ پہ جہاز اترہ سیر لنکا اور وہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ آئل آیا ہے اور آئل کی پیمنٹ آپ کر دیں تو بینک آف سیلون کی طرف سے ان کو بتایا گیا آئل جہاز کھڑا ہوا ہے ائرپورٹ پہ ان کو بتایا گیا کہ جی ہم پیمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس ڈالرز ختم ہو گئے ہیں ٹھیک ہے صرف دو بلین ڈالرز رہ گئے ہیں تو جہاز جو کھڑا ہوا تھا جو پیٹرول لے کر آیا تھا جو فیول لے کر آیا تھا وہ اس کے ساتھ واپس چلا گیا اور ملک میں ہنگامشور ہو گئے اور اس دن کے بعد سے لے کے اب تک وہ آئی ایم ایف کے پاس دنیا میں کوئی ملک ان کو اس وقت بیل آؤٹ کرنے کی پوزشن میں نہیں ہے اور اس کی وجہ اور اب آپ کہیں گے کہ جن کے فیکٹریز بند ہو گئیں تو فیکٹریز بند ہو گئیں تو آپ جنریٹر چلائیں جنریٹر کے لیے پھر وہ زوال ہے کہ فیول کانا سے آئے گا پیسے کانا سے کوئیلا آپ کے پلانٹس بند ہو گئے ہیں کوئیلا کوئیلا بھی باہر سے ہم بھی کوئیلا باہر سے بنگواتے ہیں ساؤتھ ایفریقہ ہے ہم بھی ہمارے ابھی مختلف جگوں سے کوئیلا آتا ہے تو فیول بھی باہر سے آتا ہے اب ایشو یہ ہے کہ یہ معاشی بہران جو ہے یہ سر پہ کھڑا ہے کیونکہ یہ سارا جو پیسہ ہے اس کی جو پہلی وہ جو رکا ہوا ایک بلین ڈالر تھا یعنی ابھی کیا ہوا ہے ابھی ہم نے صرف وہ جو ان کے وہ ناراض ہو گئے تھے تو ہم نے ان کو خوش کر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ واپس آ رہے ہیں ساری وہ اس وقت ہم نے غلط بات کر دی سبسیڈیز بغیرہ کے اوپر تو وہ تعلق بہال ہو گیا ان نے کہا ٹھیک آپ آ جائیں واپس اور وہیں سے سلسلہ شروع کریں جا ختم ہوا تھا اب سلسلہ ختم ہو گیا تھا ٹھائیس فروری کو جب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں دس روی قیمت بڑھا رہا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ آپ سبسیڈی ختم کریں یعنی پیٹول کی قیمت کو سبسیڈی دی جاری ہے اس کو ختم کریں بڑھائیں قیمت عمران خان صاحب نے کہا دس روی میں کم کرتا ہوں اور جون تک ایسا رہے گا وہ پروگرام محتل ہو گیا اب صرف پروگرام بہال ہوا ہے اور سلسلہ بہنی سے ٹوٹائی جانا فروری ختم ہوا تھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک منٹ زرہ اب آپ یہ سارا کچھ کریں یہ قیمتیں بڑھائیں یہ کریں اس کے سبسیڈی ختم کریں ایمینی سٹی کے یہ سارا کچھ ختم کریں یہ ہم آئیں گے مئی میں پندرہ مئی کو یہاں کے دیکھے گا ہمارا ٹیکنیکل ٹیم آ کے دیکھے گی ٹیکنیکل ٹیم کے بعد جو ہے وہ ہمارا ایک دوسرا بورڈ دیکھے گا اس کے بعد تیسرا ان کا جو آخری بورڈ ہے ایک دیکٹیو بورڈ وہ سارا فیصلہ کرے گا اور پھر آپ کو ایک بلین ڈالر مل جائے گا اگر آپ نے ساری شرائق پوری کر لی یہ آپ کی معاشی صورتحال ہے ٹھیک ہے اور یہ آنے والے دنوں میں دو سو روپے سے زیادہ پر لٹر پیٹرل ہونے جا رہا ہے ملک میں ایک کنڈیشن آپ نے مان لی